السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخابکہ سیدی یا حبیب اللہ ہم سب کے لئے انتہی قابل احترام پیرے طریقت رہ برشریت منبع علم و حکمت جنابی قبلہ الحاج حافظ پیر محمد عقیب رحمان صاحب دامت برکات ملالیہ قابل قدر علمائی کرام اور محضرت سامین حضرات مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بشیر عامد صاحب سیالوی دامت برکات ملالیہ نے اتنے خوبصورت انداز میں حضرت لحسانی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضرت فرمائے کہ لحسانی کیسے ہوتا ہے اب اس کے بعد منجائش تو نہیں لیکن عرض یہ ہے کہ جب لحسانیوں کے ساتھ نسبت ہو جائے تو بندہ لحسانی ہی ہو جاتا ہے الحمدللہ یہ سب نسبت کا کمال ہے کہ میرے اور آپ کے آقا سید عالم امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے ان ہستیوں پر کہ جنہیں اللہ رب زلجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین کریمین کے خیرات ہمارے لیے ہم سب کے لیے ہدایت کے لیے ایک خزانہ بنا کر کے بھیج دیا اور ہم لوگ تو اس آس میں رہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ مہینہ پاک کا کب یہ دن گزریں اور بارویں پاک آئے اور ہمارے ایمان کی عشق کی محبت کی تجدید ہو اور جب یہاں آتے ہیں یقین مان لیں جب یہاں حاضر ہوتی ہے تو حضور قبلہ اعلی حضرت جناب قبلہ پیر صاحب کا چیرہ مبارک دیکھ کر کے مسکرہت دیکھ کر کے محبت پرہ استقبال دیکھ کر کے آپ کے آنکھوں کی وہ نورانی چمک دیکھ کر کے اور آپ کے جو زبان سے نکلنے والے محبت پرے جو اپنے عقیدت مند کے لیے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کو سن کر کے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور عشق بھی تازہ ہوتا ہے اور محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اضافہ ہوتا ہے آج الحمدللہ اتنا خوبصورت دن ہے اور یہ ساری محبتیں جو ہماری جمع ہیں اللہ تعالیٰ کرے اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کریمین کے خرات اللہ تعالیٰ حضور کا سایہ ہمارے صرف اور قام دائیں فرمائے اور اللہ سے افزادہ والا شان کے بھی عزتوں میں رفتوں میں بنندیم اللہ اضافہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا